آج جڑے میرے دوست میرے بیر اے کیچ موبیل جڑے یوز کرنا لینے اے درہا گھور کر لینے کہ اسی اپنے کنانل کی سننے یا اپنی اکھنال کی وینے یا قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہے اے نا تینہ نعمتان دے متعلق سوال کرنا لے تو سامین حضرات ام کرتا ہوں ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نسار جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نسار جو مائے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہو جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس جب میں ماں سے کلام کرتا ہوں یہ تھے محترم جناب عبد الشکور شاکر صاحب جو آپ بھاب کو ماں کی فضیلت و حمیت ماں کی رتبہ محبت کیا ہے اس عنوان پر آپ سے ہم کلام تھے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو عالم بنائے دین کا مبلغ بنائے اور اپنے والدین کے لئے اپنے دادا جان کے لئے صدقہ جھاریہ بنائے اللہ رب العالمین اس کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور میں اس بزم میں تشریف لانے والے معزز مہدرام اپنے استاد محترم محترم جناب کاری عبد الرحمان طیب صاحب کو بھی خوش شامدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اس کانفرنس کو رونک بخشی میں دوا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے اور میں ان سے متمس ہوں کہ وہ آپ حباب کو مختصر ٹائم کے لئے چند خصوصی جناب خطاب بھی فرمائے محترم جناب کاری عبد الرحمان طیب صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما تحب و ترضا اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علیم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْكَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَى وَالْفُعَادَى كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَى صدق اللہ العظیم سامینِ حضرات ہر قسم دی ہم دو سنا قبریائی بڑھائی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات باقواستے اَنْگِنْ لَا تِدَاد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیجین رحمت للعالمین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتِ گرامی دواز دے میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت دا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے سان و مسلمان بنایا اور اس خالق و مالک دا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سان و اپنے کاروچ اوندی توفیق نصیب فرمائیے تو سامینِ حضرات میں جڑے تُسا حضراتِ سم نے ایک آیہ مبارکہ دا ٹکرا تلاوت کیتا ہے اس آیہ مبارکہ دا تعلق میرے عزیز سان و خالق و مالک میرے عزیز سان و مالک میرے عزیز سان و مالک میرے عزیز سان و مالک مشکل کو شاہ رب العالمین دی مقدس متحر بابرکت اور پر حکمت کی تاب دا پندروہ سپارہ اور سورہ دانام سورہ بنی اسرائیل سامینِ حضرات ذرا بڑی توجہ دنال میری گفتگول سننا اے چھوٹیاں تو لے کے وڑیاں تک اس سارے اندھے کم مہون والی بات ہے تیزرہ غور کریا جے توجہ کریا جے اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے تین نیم تندہ تذکرہ کیتا ہے کنیا نیم تندہ تین نیم تندہ تذکرہ کیتا ہے اور نیم تندہ تین بڑیاں ہی قیمتی نے اگر اونا نیم تندہ دی قدر پوچھنی ہے تو اس بندے کو لے پوچھو جس بندے اندھے اللہ رب العالمین نے انہ تین نیم تندہ تن محروم کر دیتا ہے انہ دی قدر او دے کو لے پوچھو اور اے تین نیم تندہ ایسیاں نے قیامت والے دین کیسے دین ہے قیامت والے دین ہر فردو بشر دے کو لوں انہ تین نیم تندہ متعلق سوال کیتا جانے انہ تین نیم تندہ متعلق پوچھنی کچھ کیتی جانے او تین نیم تا کےڑیاں نے جنہ نے تے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہیں انہوں فوراً یہ بات سمجھ آگئی ہے جدو میں قرآن مجید آیا مبارکہ تلاوت کیتی سنا فوراً انہوں سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے کی آکھے ہیں تے جنہیں اللہ دے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھے ہیں انہوں کوئی پتا نہیں کہ کی اللہ نے آکھے ہیں کی اللہ نے نہیں آکھے ہیں تو سامین حضرات میں ہاتھ جوڑ کے تو ہڑے سارے ہم دیکھے یہ عرض کرنگا کہ کم از کم چلو آپ تو تسی قرآن مجیدہ ترجمہ نہیں پڑھ سکے اگر ہو نہیں تسی پڑھنا چاہو تو پڑھ سک دے ہو کوشش کرو تو پڑھ سک دے ہو چلو جو آپ نہیں پڑھ سک دے تو کم از کم اپنی اولاد لو قرآن مجیدہ ترجمہ ضرور پڑھا ہو اے سارے وعدہ کر دے سیدہ اے کچھ نہ نے آکھے تھے کچھ نہ نے نہیں آکھے سامین حضرات قرآن مجیدہ پڑھنا اے دا سمجھنا اے بڑا ضروری ہے اے جو سمجھو کہ جس طرح تین ٹیم دا توڑا کھانا توڑے تے فرض دے ہیں ضروری ہے تسی نہ کھو تے باچے نہیں سکتے اے سے طرح ہی قرآن مجیدہ ترجمہ سمجھنا فرض ہے اے اللہ رب العالمین نے قرآن مجیدہ نازل کیتا ہے تے صرف اے سوا سے نازل نہیں کیتا کہ اے نو کتاب دی شکل ویچ کاردی علماری ویچ میں رکھ دیو یا مسجدی علماری اندر رکھ دیو اے سوا سے نازل نہیں کیتا اے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیتا کہ اے نو سمجھو اے نو اے دا مفہوم سمجھو اے دا مطلب سمجھو اے دا مطلب کیے مفہوم کیے اے ساڑے کولوں کسی چیز دا مطالبہ کردائے ساڑے کولوں کی چیز دا مطالبہ کردائے قرآن مجید نو سمجھنا بڑی اہم بات ہے بڑا ضروری ہے تو سامین حضرات اے تینی نعم تاندہ میں تذکرہ کر لگا جو اللہ رب العالمین نے کیتا ہے میں کوئی حیران جیدی بات نہیں سنان لگا یا کوئی قصہ کا نہیں نہیں سنان لگا میں اللہ دے قرآن بھی آیت مبارکہ تو انو سنائیے ذرا گھور کرے آجے رب العالمین فرمان دینے ان السما اے جڑے انسان اللہ نے کن عطا کیتے نے ان السما والبسر اے جڑیاں انسان اللہ نے اکھا عطا کیتے ہیں ان السما والبسر والفعاد اے جڑے رب العالمین نے تو انو دل عطا کیتے ہیں رب العالمین فرمان دینے میں اے نا تینی نعم تاندہ مطالق تو آڑے کولو قیامت والے دن سوال کرنا ہے ان السما والبسر والفعاد کل اولائی کا کانا انہو مسئولا رب العالمین فرمان دینے میں ہر ایک بندے کولو سوال کرنا ہے کیا متوالے دن کہ اے ناپنے کناندہ استعمال غلط کیتا ہے کہ صحیح کیتا ہے کیوں حضرت میں غلط صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں رب العالمین فرمان دینے میں تو آڑے کولو اے ناک ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرہے سکبیم مصطفا محمد مصطفا مونہ دکٹر سافر رحمان آسم صاحب مونہ کاری صداب رفاڈی صاحب مونہ کاری دکٹر مانا سافر رحمان آسم صاحب محمد تو سامینے حضرات رب العالمین نے قیامت والے دن ساڑے سارے کولو اے ناک کناندہ مطلق پچھنا ہے کہ اے نا دا استعمال غلط کیتا ہے کہ صحیح کیتا ہے آج جڑے میرے دوست میرے بیر اے کیچ موبیل جڑے یوز کرنا لینے اے ذرا غور کر لینے کہ اسی اپنے کنانل کی سننے ہیں اپنی اکھانل کی وینے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اے نا تینہ نعمتاں دے مطلق سوال کرنا لے تو سامینے حضرات مضمون بڑا طویل ہے تو میں اپنی بات میں اتھے ختم کرنا پھر کدھرے اللہ نے موقع دیتا تو پھر انشاءاللہ تو انہوے مکمل جڑے انہو سنا دیں گا کیونکہ میرے مہمان تشریف لے آئینے موسیقی